موسیقی یسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بتایا کہ یہ کورس صرف ایک ٹیکنیکل کورس نہیں ہے یہ بلکہ ڈیش اپ مارکٹنگ کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے اور مارکٹنگ جہاں جا رہی ہے وہ بیسیکلی گرو کرتے کرتے انبونڈ مارکٹنگ کے طرف جاتی جا رہی ہے انبونڈ مارکٹنگ بیسیکلی کیا ہے انبونڈ مارکٹنگ ایک نئی میتھڈالوجی ہے جو ڈیجیٹل کے آنے کے بعد بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور اس میتھڈالوجی میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو پش کریں یعنی کہ آپ ان کو میسیج زبرستی دکھائیں جیسے کہ ٹی وی یا اخبار میں ہوتا ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں یا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یوزر خود دھونڈتا ہوا اپنی نیڈ یا وانڈ کی تلاش کرتا ہوا آپ تک آئے اور آپ اس کو ایڈریس کریں اس کی نیڈ اور وانڈ کو ایڈریس کریں اس کو ویلیو پروائیٹ کریں اور اگر اس کا دل کرے گا تو پھر وہ آپ سے بائے کرے گا سو گویا اس میں بیسیکلی ٹرسٹ وین کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر آپ ٹرسٹ وین کرنے کی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل میں اس کے لیے ڈیفرنٹ میتھڈز آویلیبل ہیں اب جس کے تحت آپ ان کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا آپ کو وہ کتنے ان میں سے انٹرسٹیڈ ہیں اور کتنے لوگ آگے جا رہے ہیں کتنے لوگ نہیں جا رہے ہیں تاکہ جب آپ کے پاس یہ ڈیٹا آویلیبل ہو آپ کی سیلس ٹیم ان تک پہنچ سکے اور ان کے مطابق یا جس سٹیج پہ وہ ہیں اس کے مطابق وہ ان سے بات کر سکیں کہ آپ کو کیا ایشو آ رہا ہے یا آپ نے کیا ہیلپ چاہیے تو ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں گے اور اس طرح سے وہ انبونڈ مارکٹنگ بجائے اس کے کہ آپ زبر سی ان کو کچھ بیچیں وہ ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے آپ اپنی مارکٹنگ وہ پوری کرتے ہیں کہ ایسی او کا ایک بہت ایمپورنٹ رول ہے انبونڈ مارکٹنگ میں گویا ہمارا انبونڈ مارکٹنگ کا کورس نہیں ہے نہ ہی ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن یہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایسی او آگے چل کے کہاں پر ایک بڑی پکچر میں کہاں فیٹ بیٹھتی ہے جو کہ انبونڈ مارکٹنگ کہلاتی ہے تو انبونڈ مارکٹنگ میں بیسیکلی چار بڑے پروسیس ہیں لیکن پروسیس میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی تو آپ کو ان سٹیجس کے لیے پلیننگ کرنی پڑتی ہے لیکن پلیننگ کرنے کے بعد یہ چار سٹیجس کیا ہیں تو سب سے پہلی ایٹریکٹ ایٹریکٹ سٹیج کیا ہوتی ہے اس سٹیج میں لوگ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ دھونڈ رہے ہیں آپ کو یا آپ کی پروڈکٹ کو ان کی کوئی نہ کی پرابلمز ہوں گی ان کی کوئی نہ کوئی نیڈ اور وانٹ ہوگی تو آپ ان کو ایٹریکٹ کریں وہ جاتے ہیں وہ گوگل میں جا کے سرچ کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس سرچ کا جواب ہونا چاہیے اگر وہ سوال لکھ رہے ہیں تو آپ پر جواب ہونا چاہیے اگر وہ کچھ سرچ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہونی چاہیے پھر یہ کانٹنٹ بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ پہلے لوگوں کو ایٹریکٹ کریں اس کے بعد آپ ان کو کنورٹ کریں کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس چل کر آئیں گے جو آپ کو بالکل نہیں جانتے تھے اب وہ آپ کو جان گئے ہیں اب انہیں کو آپ نے convert کرنا ہے ان کا email address لیں گے آپ کسی نہ کسی طرح سے ان کو convince کریں گے کہ وہ آپ کو اپنا email address یا اپنا number یا نام چھوڑ کے جائیں اور وہ data جب آپ tool میں ڈالتے ہیں تو وہ tracking شروع کر دیتا ہے کہ ہم نے کون سا بندہ کس وقت آیا اس نے کون کون سے pages browse کیے اس نے کون کون سا emailیں open کی اور اس نے کہاں کہاں سے آپ کے social media پر status کو like کیا اور اس کے بعد کہاں سے آپ کو چھوڑ کے چلا گیا تو یہ جو data available ہو جاتا ہے inbound marketing tools کے ذریعے اس کے ذریعے آپ کی marketing بڑی اچھی ہو جاتی ہے پھر آگے ایک stage ہے close کی جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ ایک بندہ بار بار آ کے آپ کے ایک page پڑھ رہا ہے وہ آپ کے product کے بارے میں جان رہا ہے وہ دوسری pages دیکھ رہا ہے وہ blocks پڑھ رہا ہے وہ آپ کے social media پر آپ کو follow کر رہا ہے تو یہ data بڑا helpful ہوتا ہے sales stream کے لیے کہ وہ جا کے ان لوگوں سے پہلے بات کرتی ہیں جو آپ کے brand سے بہت زیادہ interact کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کو close کرنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب کہ ان کو as a sale convert کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ sale convert ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ delight phase آتا ہے اب normally ہوتا کیا ہے کہ marketing میں ہم جب ایک چیز بیچ لیتے ہیں تو ہم marketing for assess روک دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے انورد marketing یہ کہتی ہے کہ آپ process مت رکھیں آپ basically جو آپ کے already customers ہیں ان کے لیے بھی content create کریں اور ان کو مزید help کریں ان کی product میں وہ آپ کے tutorials ہو سکتے ہیں آپ کے events ہو سکتے ہیں وہ different طرح content آپ create کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کو اپنا brand ambassador بنائیں brand ambassador کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے اتنے خوش ہوں کہ وہ آپ کا brand دوسروں تک لے کے جائیں جب بھی وہ کوئی بات کریں آپ کے products related کوئی بھی بات کریں وہ آپ کا نام بتائیں اور وہ آپ کے promoters بن جائیں اور وہ آپ کو خود sell کریں so referral marketing کا concept بھی ادھر سے ہی نکلایا basically یہ تب ہوگا جب وہ آپ سے خوش ہوں گے اور ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو involved marketing کا process understand کرنا ضروری ہے لیکن again یہ ہمارا topic نہیں ہے اگر آپ مزید چاہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں صرف اس میں ہم نے SEO کہاں پر fitbacks تھی ہے میں وہ آپ کو چیزیں اگلے topic میں clear کروں گا